کچھ باتیں ایسے ہیں کچھ علاج ایسے ہیں کہ انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے بھی شریعت نے بہت سارے علاج بتائیں اور یہی موضوع شریعت نے جو علاج بتائیں بیماریوں کے یہ تو بے شمار ہیں لاتے داد ہیں کچھ باتیں میں پیش کر اپنی پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں سب سے مشہور بیماری جو آتی ہے وہ ہے بخار کی بیماری انسان جو ہے بخار میں مبتلا ہوتا ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کے جہاں بہت سارے علاج بتائیں وہاں ایک علاج جو ہے تھنڈے پانی سے حضو کرنے کو بھی بتائیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ اب ردوہ بالماء کہ بخار جب آ جائے بخار میں مبتلا ہو جاؤ تو تھنڈے پانی سے جو ہے غسل کر لینا تھنڈے پانی سے نہا لینا دیکھو ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے یہ حدیث پڑھ لی اور بخار آنے کے ساتھ جا کے پانی نہا لی ہے آپ ایسا ہرگز نہیں کرنا حدیثوں کو سمجھنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث اور بعض فرامین ایسے تھے آپ کی اکثر اکثر نہیں اصل یہ ہے کہ آپ کا ہر حکم ساری انسانیت کے لیے ساری بستیوں کے لیے سارے ممالک کے لیے لیکن بساء وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کوئی حدیث ایسی ہوتی تھی آپ کا کوئی فرمان آپ کی کوئی تعلیم جو کسی علاقے والوں کے ساتھ خاص ہوتی تھی مثال کے طور پر آپ نے قضاء حاجت کے آداب بتاتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں جب قضاء حاجت کے لیے جاؤں تو لا تستقبلوا القبلت ولا تستدبروها قبلے کے سمت اپنا رخ بھی مت کرو قبلے کے سمت اپنی پیٹ بھی مت کرو ولیکن شرقو او غربو لیکن لوگوں قضاء حاجت کرنے جاؤں تو مغرب اور مشرق کے سمت بیٹھو مغرب کے سمت رخ کرلو یا مشرق کے سمت رخ کرلو آپ بتاؤ اگر یہاں ہندوستان میں کوئی مشرق اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرقو او غربو مشرق اور مغرب کے سمت بیٹھو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی مشرق اور مغرب کے سمت بیٹھے گا تو کیا ہوگا قبلہ روح ہو جائے گا یا تو قبلے کی جانب رخ ہوگا یا قبلے کی جانب جو پیٹ ہوگی اسی سے تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا معلوم ہوا کہ ولیکن شرقو او غربو کا جو حکم ہے اس کے مخاطب کون ہیں اہل مدینہ ہیں اور وہ لوگ ہیں جن کا قبلہ جو ہے شمال میں یا جنوب میں پڑتا تھا اہل مدینہ مخاطب تھے جن کا قبلہ جنوب میں پڑتا تھا انہیں اگر قضاء آجت کے وقت قبلہ روح ہونے سے بچنا آئے تو انہیں مشرق اور مغرب کے سمت بیٹھنا پڑتا تھا تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیث تو اہل علم بتاتے ہیں کہ حجاز کا جو علاقہ ہے مکہ مدینہ کا جو علاقہ ہے مکہ مدینہ کا علاقہ یہ سخت گرم علاقہ اور گرم علاقے میں آنے والی بخار کا بہترین علاج کہتے ہیں کہ جو ہے تھنڈے پانی سے حضور کرنا اور دوسرے علاقوں میں بھی دوسرے علاقوں میں بھی بعض خاص حالات میں ڈاکٹر اس کو مانتے ہیں یعنی اصل یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ مدینہ والوں کے لیے یا ایسے علاقے جہاں کے عموماً اکثر موسم گرم رہتے ہیں وہاں کے علاقوں کے لیے لیکن دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی خاص حالات میں اور خاص موسموں میں ڈاکٹر اس کی اجازت دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے عبردوہ بلما یہ بھی طب کا مسلمہ اصول ہے اور مشہور جو یونانی طبیب گزرا ہے جالینوس جالینوس نے اپنی طب کی کتاب میں تھنڈے پانی سے غسل کرنے کو بخار سے شفایابی کا ایک کامیاب ترین نسخہ بتایا ہے